لیں جی رمضان سے پہلے رمضان کا توفہ پیش حدمت ہے کیمے والی کچوری وہ شاعر کہتا نا کہ افطار میں صدا رہے ان کی سلامت جوڑی اک ساڑھا سموسا تے دووی ساڑھی کچوری ریسپی سیمپل کرنچی اور سموتھ اور میری مائے پوٹ جور بیبی زون آسائیڈ اور فوکس ہونے انجابی وچ میں کہنا کی چاہ رہے ہیں مجھے کومٹس میں بتائیں سب سے پہلے کچوری کی فلنگ بنائیں گے چاپ کیے ہوئے پیاز اس میں زیرہ اور جنجر گارلک بھی چاپ کیا کیمہ ایڈ کریں اس میں سالٹ ریڈ چلی حلدی سوکا دنیا اور زیرہ پاودر اور لاس میں تھوڑی سی اجوائن یاد رہے کیمہ کی فلنگ کسی بھی چیز میں کرنی ہونا تو اس کا اکٹھا ہونا ضروری ہے اس میں تھوڑا سا پانی لگا کے اور تھوڑا سا میدہ ایڈ کریں گے تاکہ کیمہ آپس میں جڑ جائے فلنگ کو تھنڈا ہونے دیتے ہیں ہم بناتے ہیں کچوری کی ڈو میدہ لینے آپ نے اس میں گھی ایڈ کرنا ہے تھوڑا جا نون پہو تو انہوں گن لگو ڈو بنانے کے بعد تھوڑا سا گھی اور ایڈ کریں اور کم از کم بیس سے پچیس منڈ کے لیے چھوڑ دیں دوسری طرف ایک چمچ میدے میں تھوڑا سا گھی ایڈ کر کے آپ نے پیسٹ بنا لینی ہے ہم بنائیں گے دو کچوریاں ایک تو آڈی تو ایک ساڈی کچوری بنانے میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے سمپل آپ نے اس کو بھیلنا ہے جس طرح میں تو انہوں دس رہے ہیں اور اس کے بعد میدے اور گھی کی بنائیوی پیسٹ آپ نے اس کے اوپر لگانی ہے پیسٹ لگا کے اس کے اوپر تھوڑی سی میدے کی ڈسٹنگ کریں اور مین پوائنٹ اس کے بعد ہم نے اسے ٹھپ دینا ہے بلکل اسی طرح ہی جس طرح پاکستان میں گرمی آنے پہ ابھی ماہیں بہنے رضائیاں تے کمبل ٹھپنگی پانس سے دس منٹ کے لئے ہم نے اسے رکھنا ہے اور اس کے بعد ہم اس کی کریں گے فیلنگ کیمے میں تھوڑی سی کسوری میتھی اور سوکا دنیا آپ مجھے بتائیں کچوری میں بیف کیمہ یا چکن کیمہ کیمے سے اس کی فیلنگ کریں اور اس کو آلو والے نان کی طرح لپیٹ دیں یاد رہے کچوری کو لو فلیم پہ کم از کم بیس سے پچیس مندہ کا آپ نے کک کرنا جن بہنوں کا شادی کے بعد سسرال میں پہلا رمضان ہے نا انہوں نے یقیناً اس ریسپی سے سب کو امپریس کرنا ہے اور میری وہ والی بہنیں جن کی شادی کو سالوں گزر گئے ہیں ان کے جذبات کی اکاسی شاعر اپنے شیر میں کر رہا ہے کہ گزر گیا ہے عرصہ ان کو خوش کرتے کرتے اس لئے سمو سے اب ہم باہر سے منگا لیتے ہیں